بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک نیوز نائنٹی ون میں خوش آمدی دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تک کہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے ہر ملک کے خفیہ ایجنسیز یا آرمی کے بڑے بڑے عہددار ریٹائیمنٹ کے بعد حکومت کی کسی نہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہے اور اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں دوستو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے سروس کے دور میں اپنے ملک کی سلامتی اور بہتری کے لیے عظیم کام کیا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کسی بھی آرمی چیف آئی ایس آئی چیف کو حکومت کی کسی بھی ادارے کا سربراہ نہیں بنایا جاتا خیر یہ بحث کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں اس پر بات شروع کروں تو بہتر ہے اصل پوائنٹ کی طرف آ جاؤں سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کا اسلامی اتحادی فوج کی سربراہ کی احسیت سے ڈیوٹی سر انجام دینا پاکستان کی عدالت کو کھٹک رہا ہے ہم مانتے ہیں کہ قانون کے مطابق کوئی بھی افسر کوئی بھی بیرونی ملک ملازمت اختیار نہیں کر سکتا دو سال تک لیکن رحیل شریف نے ریٹائیمنٹ کی فوراں بعد اسلامی اتحادی فوج کی سربراہ کی حسیت سے اپنے خدمات سر انجام دینا شروع کر دیئے اب دوستو جو رحیل شریف کو نو سی ملتا وہ جی ایچ کیوں اور وزارت دفاع کی طرف سے ملا ہے جس کی قانونی حسیت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے مطابق اور قانون کے مطابق کوئی بھی حکومتی افسر جو ریٹائیمنٹ کے بعد دو سال تک کسی بھی بیرونی ملک میں ملازمت اختیار نہیں کر سکتا اب چونکہ رحیل شریف کو نو سی ملا ہے جی ایچ کیوں اور وزارت دفاع کی طرف سے تو کسی بھی افسر کو بیرونی ملک ملازمت کیلئے نو سی وفاقی حکومت دے سکتی ہے وفاقی حکومت سے مراد وفاقی قبینا ہے تو چونکہ جو رحیل شریف کو نو سی ملا ہے وہ غیر قانونی ہے تو اب آج پندرہ جنوری رحیل شریف کے نو سی کا آخری دن ہے اگر آج رحیل شریف کو نو سی نہیں ملتا وفاقی قبینا کی طرف سے تو رحیل شریف کو اپنے اہدے سے سبق دوش ہونا پڑے گا سپریم کورٹ نے رحیل شریف کے بیرونی ملک اسلامی تحاری فوج کی سرباہ کے اہدے کے مطلق نوٹش لیا تھا کہ رحیل شریف کا نو سی غیر قانونی ہے تو پھر سپریم کورٹ نے ایک مند کا ٹائم دیا تھا کہ اگر اس ٹائم فریم میں رحیل شریف کو وفاقی حکومت کی طرف سے نو سی نہیں ملتا تو ان کو اہدہ چوڑنا پڑے گا تو دوستو اب یہاں پہ غور فرمائیے گا جنرل رحیل شریف ان لوگوں میں سے ہے جن کے فیملی شہیدوں کی فیملی مانی جاتی ہے رحیل شریف نے پاکستان کے اندر سے دہشتگردوں کا صفایہ کیا جن کے انتہائی بہترین فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی فوج کی امیج اور عزت واپس آگئی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے دوستو پاک فوج امیج خراب کرنے میں دشمن قوتوں نے اپنے کچھ خاص پاکستان کے غداروں کے ساتھ مل کر پاک فوج اور آئی ایس آئی کو کافی حد تک بدنام کیا تھا لیکن چونکہ رحیل شریف ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے پاک فوج اور آئی ایس آئی کو ایک دفعہ پھر پاکستان کے ہر شخص بچے بڑے جوان بڑے کے دلوں میں عزت اور احترام کے ساتھ دیکھنے پر مجبور کیا اور ان کے دلوں میں پاک فوج اور آئی ایس آئی کیلئے عزت اور احترام دوبارہ سے واپس لائی فقصد صرف مسلمانوں کی تباہی ہے مسلم امہ کی تباہی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے اب افغانستان میں اگر دے گا جائے نیٹو ہیں عراق میں ہیں شام میں ہیں سیریا میں اور ہر اس جگہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں جنگ کا محول بنایا ہے اور وہاں نیٹ مسلمانوں کا قتلیام کر رہا ہے اب اگر اسلامی اتحادی فوج کی سربراہی پاکستان کے عظیم چیف رحیل شریف کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اس بات پر جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے کیونکہ رحیل شریف دنیا اسلام کے سب سے بڑے ملک پاکستان کا آرمی چیف رہ چکے ہیں باقی اسلامی ملکوں میں امریکہ اسرائیل نے تباہی مچائی ہے اب ان کا ٹارگٹ سعودی عرب دبائی قطر ترکی اور ایران ہے سعودی عرب کی طرف امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی پلان ہے اور وہ ہے سعودی عرب پر قبضہ کرنا وہاں کے تیل اور باقی زخائر پر قبضہ کرنا ہے لیکن رحیل شریف کے ہوتے ہوئی یہ کبھی پوسیبل نہیں ہے لیکن میرے دوستو بدقسمتی سے اب یہاں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نو سی کا جو فیصلہ رحیل شریف کے متعلق آیا ہے وہ کافی سنگین مسئلہ بن چکا ہے نو سی ابھی تک نہ ملنا امران خان کی حکومت کے نا اہلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان کی حکومت کی مکمل نا اہلی ہے کہ وہ رحیل شریف کو نو سی ابھی تک وفاقی حکومت سے نہیں دے پائی یہ اتنا سیریس مسئلہ امران خان کی حکومت نے کیوں اگنور کیا اس سوال کا جواب حکومت کو دینا ضروری ہے اب ایک ہی حل ہے کہ امران خان ہنگامی حالات پر جنرل رحیل شریف کو نو سی جاری کر دیتے ہیں تو ایسے میں جنرل رحیل شریف بیرونی ملک اسلامی تحادی فوج کی سربراہ کا اہدہ سنبھال سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ اہدہ رہ جائے گا لیکن آج چونکہ آخری دن ہے اس نو سی کا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رحیل شریف کے پاس یہ اہدہ رہ جائے گا یا وہ اپنے اس اہدے سے سبق دوش ہو جائیں گے اگر سبق دوش ہو گئے رحیل شریف صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان کو اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے تو آج آخری دن ہے اگر آج ہنگامی حالت میں رحیل شریف کو انسی جاری نہیں ہوتا تو رحیل شریف اسلامی اتحادی فوج کی سربراہ کے حصیت سے اپنے عہدے سے سبق دوش ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لیے پوری مسلم امہ کی لیے بہت بری خبر ہے تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ